وہ بھی نہیں دینی چاہیے کسی شخص کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے وہ بھی نہیں دینی چاہیے یہ بہت کامن سنس کی باتیں ہیں کہ کونسی معلومات نہیں ملنی چاہیے لیکن جو معلومات نہیں ملنی چاہیے وہ بہت محدود ہیں آئین میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ جن کے دینے سے نقشان ہونے کے اعتماد ہو وہ اب نہیں دیں گے اور وہ منیمل ہونے چاہیے ایکسپشنل کیٹیگری معلومات کی ہونے چاہیے جو ہم نے نہیں دینے یہ نہیں ہے کہ عام طور پر معلومات نہیں دی جائیں اور یہاں میں ارز کرتا ہے کہ جو ابھی تک ہمارا نظام ہے جو رائج رہا ہے وہ یہ ہے کہ آل انفرمیشن دل بھی کانفیڈنشل آمزیسٹیک لیویٹ در ہوئی افیشل سی کر ایپٹ کو دیکھنے اپنے سیو سرونٹس کے رولز کو دیکھنے مختلف ایپٹس کو دیکھنے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ زبان اس طرح کی ہے انفرمیشن نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ آپ کو ایک جنرل اسپیسفک آرڈر سے ہیڈ اف دیپارٹنٹ کی منظوری میں جائے یہ دکھا ہوا ہے آپ کے رولز میں جو اب اس کامون کی بھی خلاف عرضی ہے یا جو آئین کے بھی خلاف ہے اس رول کو ابھی تک مینٹ نہیں کیا گیا ایپٹس میں جو اس طرح کی پرویزنز ہیں ان کو بھی ابھی تک الائن نہیں کیا گیا لیکن اب جب آپ انٹرپیٹیشن میں جاتے ہیں تو پریویل یہی آئین کا آرٹیکل نائنٹین اے کرتا ہے اور آئین کا اور اب یہ ایپٹس پریویل کرتا ہے ایپٹس پریویل کرتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان تک معلومات کی جب رسائیت ہوگی تو ان کی زندگیوں کے اوقر اس کا اپیکٹ کیا پڑے گا تو شاید یہ ایک اسپیکٹ ہے جہاں پہ میڈیا کا رول بہت اہم ہے اور جب تک سیول سائیٹی اورگیزیشنز اور میڈیا آپس میں کلایبریٹ نہیں کرتے لوگوں کو اس بات کے لئے اوہر نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے ان کی اپٹکیشنز کیسے پروسس ہوتی ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کیسے ہو رہا ہے کیونکہ ای گوورننس گوورننس اکاونٹبیلیٹی ٹرانسپیورنسی اور رائی ٹو ایکسیس 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 اچھی ہوئی ایک دو چیزیں پاکستان میں اچھی ہوئی بوری چیزوں کے بارے میں مقصد بات کرتے رہتے ہیں بہت اگر میں ایک ایک ایٹوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات رہی ٹھیکی جیسے پنجاب میں ٹرانسپرز اور جو اس طرح کی چیزیں تھی وہ آن لائن کر دی ہوئی جب وہ آن لائن کر دی گئیں تو وہ جتنا بھی سپارش کا اس میں کلچر تھا یا کسی کو ماریٹ کے بغیر ترانسفر کرنے کا کلچر تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا اور لوگ بہت انکرچ ہوئے کہ وہ آن لائن جائیں خود سے دیکھیں کہ اب ان کا نمبر مارٹ پہ کہاں آ رہا ہے کون سے سکولز میں سیڈ سہیں مطلب وہ ٹوٹل ایک آئیڈیل سسٹم تو نہیں ہے لیکن I think there's a very good beginning پاکستان جیسی سوسائیٹی کے لیے کہ جہاں پہ آپ کو ایک پائے کو لے کے دس دفتروں میں جانا پڑتا ہے تو جب ہم right to information or access to information کو promote کریں تو ساتھ ساتھ ہمیں I think جو public bodies ہیں یا وہ جو private bodies جو government کے fund پہ چلتی ہیں ان کو اس بات پہ بھی push کرنا چاہیے کہ وہ اپنے e-governance کے model کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں کیونکہ جو easy access ہے وہ تو ظاہر ہے اسی لیے کہ آپ خط لکھتے رہیں گے اور خط کا جواب آئے گا کسی شاید نے کہا تھا کاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں مجازتہ ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں تو یہ خطو کتابت کا معاملہ ہے اور یہ جو رائٹنگ والی پائل لے کے جانا آنا ہے یہ تو پاکستان میں مطلب لوگوں کی جوتیاں گھز جاتی ہیں اور جو سب سے برا مجھے لگتا ہے کہ جو سسٹم بلکل کلاپس کر رہا ہے وہ ہمارا جو ویشل سسٹم ہے وہاں پہ کچھ بھی آپ کو access اس طرح کا جو e-portals کی اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے کچھ شعبوں میں کام ہو رہا ہے کچھ منسٹریز میں کام ہو رہا ہے کچھ چینج والے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کام اس کا پرائم منسٹر کے پورٹل کی حد تک وہ ٹاپ پہ تھی نمبر ون آئی تھی ان کی وزارت تو بلکل آپ کی وزارت دائرہ کنے کوئی کام تو کر رہی اور آپ دیکھیں جو پورٹلز آئے ہیں کچھ اداروں نے جوب کے پورٹلز بھی انٹروڈیوز کر آئے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے جو انفارمیشن کا ایکسس کرنے کا ان کا رجحان ہے وہ بڑا ہے پھر جب سے ہمارے ہاں یہ انفارمیشن کمیشنز بنے ہیں اور کمیشنز کام کرنا شروع ہوئے ہیں تو ان کی پوفارمنس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اویرنس کا لیول بڑھنا شروع ہو گیا ہے میں کیونکہ میڈیا سے ہوں تو ہمارے لیے تو ہماری ہمارا پورا پروفیشن ہمارا کام سب کچھ اس کی بیس ہی اس کی بنیاد ہی معلومات تک رسائی ہے تو شاید ہماری جو معلومات ہوتی ہے تو اس کے اوپر اتنا پوزیٹیو جواب یا اتنا جلدی جوپ بھی کر چکے ہیں لٹکا دیا جاتا ہے ہمارے اپلیکیشن اگر ہم کو اس طرح کی جاتے ہیں یا پھر انفارمیشن مانگتے ہیں لیکن جنرل پبلک کی حد تک امیری ہوپل کہ پاکستان میں یہ رو جان بڑھنا شروع ہو گیا ہے لوگوں نے انفارمیشن کا جو ایکسس ہے اس حوالے سن میں اویرنس آنا شروع ہو گئی ہے لیکن کچھ چیلنجز ہیں وہ میں یہاں پہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کلچر کا ہے ہمارے کیونکہ ہم پبلک انسٹویشنز کو زیادہ کاؤنٹبل یہاں پہ ٹھہرا رہے ہیں تو وہاں پہ جو کام کرنے کا کلچر ہے انفارمیشن کو بدھول کرنا ہمیشہ ایک طاقت سبجی جاتی ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے ہم دبار کے بیٹھیں جس کو کہتا ہے فائل دبار کے بیٹھے رہنا تو آپ فائل دبار کے بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس is your authority اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں شاید وہ انسانی جبلت اس میں آتی ہوگی کہ میرے پاس ایک اکتیار ہے اور میں اس کو استعمال کروں لیکن جب سوسائیٹی میں ایک پریشر آتا ہے کلیکٹو پریشر کی میں بات کر رہے ہیں صرف صحافی ہے صرف سوال سوسائیٹی صرف کچھ ادارے جو اس ایشو کے کام کریں ان کے کہنے سے نہیں تقدیلی آئے گی جب ایک آم آدمی اپنے اس رائٹ کے لیے لڑے گا اور وہ اگر اس کو ڈنائی کیا جاتا ہے وہ اس کو چیلنج بھی کرے گا تو پھر وہ جو طاقت کا استعمال کرنے والی کا بوجھے آپ کو کہنے جبلت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ہم کچھ اچھی مثالیں کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کنزیومرز کوٹس ہیں وہ کھالی پڑی میں بیلڈنگ کی کوئی وہاں پہ لوگ نہیں جاتے گے کوئی پتہ ہے کہ وہ پروسس اتنا انہاریدی ہے وہ پروسس اتنا مشکل ہے کہ جو شکایت لے کے جائے گا وہ خوال ہو جائے گا تو جو آپ کو ایکسس ہے فورمیشن کا اس کا پروسس اتنا فسیلیٹیٹنگ ہونا چاہیے یہ جب بھٹنگ کے سارے سوبوں میں کالون بھی آگیا ہے آفیسیز بھی بھی ایک اچھی بات ہے لیکن اس پروسس کو ایسے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ آم آدمی پہلے تو وہ آویر ہو اور اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو اور اگر اس کو ڈنائے کیا جاتا ہے اس کے پاس فورم کیا ہے اور کیا واقعی اس فورم سے اس کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا دوسرا جو بڑا مسئلہ جو صحافیوں کو بہت زدہ پیش آتا ہے وہ ہے کہ آپ ریاستی مفاد ایک بڑا ویک سر ٹرم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت ساری انفارمیشن آپ کو ڈنائے کر دی جاتے ہیں مطلب یہاں میں کوئی چیز بھی کسی ادارے کا بجٹ پوچھیں کسی ادارے اس کی تنہائیں پوچھیں کسی سے ان کے اساسے پوچھیں تو وہ جو ہے وہ ریاستی مفاد کے خلاف ہو جاتا ہے پھر آپ جو ہے وگردار بھی ہیں آپ دشمن بھی ہیں تو رائسی میں اگرمیشن رائسی موکر صحافیوں کے ساتھ بھی اپنی گلاڑوریشن کو بڑھانا چاہیے صحافیوں کے ایشز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے اور یہ جو اس طرح کی ویڈ ٹرمز کو اسکرے کرتے میں صحافیوں کو diskرج کیا جاتا ہے ڈینای سوال کے جواب میں مجھے بہت زیادہ اغردار ہوتا ہے مطلب that was a genuine question because i had no information تو مطلب ہمارے ہاں کلچر ایسا بن گیا ہے کچھ چیزوں کو آپ نے وہ سینڈر ڈوز بنا کے آپ وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پہ تو آپ information مانگ ہی نہیں سکتے جبکہ ہر وہ ادارہ constitution کیا کہہ رہا ہے ہر وہ ادارہ جو public money سے چلتا ہے اس میں کوئی بھی file کوئی بھی document unless کہ آپ اس کے اوپر وہ tape لگا دے red tape کے یہ ہے یہ secret ہے اس کے علاوہ آپ deny نہیں کر سکتے لیکن صحافیوں کو deny کیا جاتا ہے صحافیوں کو discourage کیا جاتا ہے صحافیوں کو punish کیا جاتا ہے کچھ ایسے ہمارے دوستوں کے ساتھ واقعات ہوئے کہ جب they were applying for some kind of information تو ان کے اداروں کو کہا گیا کہ آپ ان کو منع کریں اور کہ اس والی information کو یہ کیا کرنا جاتے ہیں تو اس وقت پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے جو کلیگ پینلسٹوں کے سامنے ضرور رکھوں کہ when you're working on this very sensitive issue تو آپ میڈیا کو ترپیش آنے والے challenges کو بھی ضرور سامنے رکھیں اور پھر ہم جب اس طرح کے سامنے جاتے ہیں تو ہم اپنے اپنی فیلڈ میں اپنے اپنی حیثیت میں جو بھی کام کریں ہمیں لوگوں کو encourage بھی ضرور کرنا چاہئے آپ کی آئے سے کتابی بات نہیں ہے اس کا عام زندگی کے ساتھ کیا اس کی جڑت ہے کیا رشتہ ہے جب آپ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید ہمارے ہاں جو کرچر ہے وہ زیادہ بیٹر ہو جائے گا شاید اندبہ ہو جائے inis شاید 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 میں شاید کرتا راست شاید 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 ان کے لحاظ سے اداروں کے پاس جو اپنے بجٹ ہوتے ہیں ان کے حساب سے کوئی زیادہ بجٹ اس پر نہیں خرج کرنا پڑے گا ہاں سپر ویجن کرنی پڑے گی ہاں بیٹھنا پڑے گا لگوانا پڑے گا رسپونسابلٹی اسائن کرنی پڑے گی اکاونٹی بلٹی رکھنی پڑے گی تو یہ ساری چیز ہے کہ ہینا ایک دیفنیٹ پروپر انفرمیشن مینیجمنٹ سسٹم ہوتا رہا جائے جو اوپن گورننس کا کونسپٹ کو جانتا ہوں نے پتا ہوگا کہ ایک کونسپٹ ہوتا ہے اوپن ڈیٹا کا اور اس کے اندر اوپن ڈیٹا یہ نہیں کہ وہ صرف اوپن ہے اور وہ سب کے افتاب پاس ہو ہے بلکہ اس کے اندر ایک یونیفارمیٹی کی چیز بھی ہوتی ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر پیٹرل لیول پر جو ڈیٹا ہے وہ کسی ایک خاص طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے اور انہی سبڈیٹ کا ریٹا ہے باقی پروپنس کے اندر کسی اور فارمیٹ پر مینٹین کیا جانا ہے اور وہ فارمیٹس ایسے ہیں جو عام لوگوں کی رسائیر ان تک نہیں ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ بہت زیادہ یوں اس کی افادیت بہت کم بجائی اور ایک اطارہ جو بنایا گیا تھا میرا خیال ہے ان چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ جو نیشنل آئیٹی ووڈز تھے اور ان کے مینٹیر کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ حکومتی ادارے پبلک بورڈیز منسٹریز ان کے پاس جو دیٹا تو انفرمیشن منٹین ہوتا ہے انہیں ریجٹائز کرنا انہیں کنیکٹ کرنا ان کو آویلبل کرنا تو یہ جو نیشنل آئیٹی ووڈز جو بنایا گیا ہیں ان کے منڈیٹ کو دیکھنا ہے انہیں ریویو کرنا ان کی اکاؤنٹی بلیٹی کرنا ان کے لیے انوکسی کرنا اگر نہیں کروارے تو وہ کیوں نہیں کروارے بھی انہوں کے ہمارے جو مختلف ادارے ان کے اندر بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا اس کا کوئی وصلہ ہو لیکن آئی تک یہ کچھ ایسی انٹرنل چیزیں ہیں جو بہت ایزلی ادارے خود اگر پوش کریں تو یہ ہو سکتی ہیں یہ ان کے فائدے میں بھی اتائر ہے ایڈونٹ تک ایمیڈی لائکس کے وہ دستہ سال پرانی فائل میں بیٹھ کے مینولی ڈیٹا کھوچھتے رہیں یہ سمتھنگ جو فیسلیٹیٹ کرے گا اس سسٹم کو بہت زیادہ افیکٹیو بنائے گا سو ڈیٹا مینٹیننس ڈیٹا پرویشن کی طرف مجھے لگتا ہے کہ بہت بیسک اور پہلا اختیار ہے زہود صاحب سے بلوچستان کے حکومت سے ہے کہ بلوچستان میں کیا لوگ جو غیب ہو جاتے ہیں ان کی معنوات آپ کیسے دیں گے کس نے کیا کیا ہے تو کوئی بات سامنے نہیں آتی اس طرح ایک بہت سارے ڈاکٹرز ہیں اور بھی ہیں لوگ لا پتہ ہیں ان کی معنوات کیسے ملے گی جی جی جا جا جی بڑھائیں مشروع ہے تو اس حوالے سے جو ہے یہ بھی گورنمنٹ دلستان کے پاس کوئی صورت انفرمیشن نہیں ہے لیکن حالات دلستان کے ایسے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ انسر جنسی کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں اور تیشت گردی کی بھی واقعات ہو رہے ہیں اور مختلف جو ہیں لوگ آؤٹلاس بن گئے ہیں آروم پہ چلے گئے ہیں کچھ جو ہیں بارڈر کے پار میں چلے گئے ہیں تو جب ایک جنگی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ٹیمیٹرز اور اس طرح کی چیزیں جنہیں آتی رہتی ہیں لیکن جب یہ گورنمنٹ بڑھی یہ مستہ رہے ہیں ابھی کا نہیں ہے بلکہ یہ دونوں گورنمنٹوں سے بچے سب گورنمنٹس تھی اس وقت سے یہ مستہ چلا چلی آ رہی ہے اور اس حکومت میں جو ہے کافی پوشش کی ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ ریکار ہوئے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ جب وارن ٹور یا انسلسنسی دین ایریاز ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہیں بہتنا تو کنسان جا رہا تھا اس میں اگر ہم ان کی جو ہیں روٹ کاؤزز اور باکی چیزوں کو دیکھیں تو ایک بہت لگی چوڑی دسکشن ہے یا کسی کی اپنی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق جو ہے جہاں پہ یہ سلسلہ ہوا ہے اور میں پرسنری بھی ایفیکٹ کو ہوں ہوا ہے اور وہ بھی پرسپیٹ بینڈ ایجنسی سے ہیں تو انہوں نے اوپرلی کبھول بھی کیا ہے کہ کر رہے ہیں مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ایک نیریٹیو ہے جو بڑی ورن سایڈ آ رہی ہے تو اس کو دیکھیں اگر یہ معاملہ ہے اپنے جگہ پہ اس کو جو ہم کسی طرح سے ایکسپل کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف دو سے ڈائی ازار عام بلوچ وہ مارے گئے ان کو تو میں کسی نے بات کی ہو یا کہیں کہ یہ کوئی کسی میں طلب سے میرا تعلق ہے میں لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں کہ ایو ایم کے خواتین بھی جو ہیں شہید ہوئی ہیں میں پرو ایک کھلا کر رہا ہے وہاں سے خدیجہ نام کی خاتن ہے اس کو شوہر کے ساتھ کے بات دیا ہے دشت کی جگہ ہے شاہل ماہل نام کی خاتن تھی محمد سے خاتن تھی ان کے خودرے کو اٹھا کے لے گئے جو ڈائی ایم پیچھائی جو ہے وہ ان کے پیچھے گئی عورت ہے انہوں نے بڑی منتین کی دونوں پھولی مار دیا اسی طرح ایک پیچھے تو آپ کوئی اعاد ہوگا کہ ایک بڑی آئیپ سی گیرڈ ہو گئی تھی تو اسی دورہ نپال کے طرح ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک شازیہ شہینار محنام پھول کے امیزے میں نہیں آ رہا ہے کوئی دس کلاس، میٹر کلاس کی جو ہے وہ رڑکی تھی وہاں پہ در میں اس پر بائی کو مار رہا ہو رہا ہوں رڑکی میں چاہتے ہیں تو یہ دو طرف چھک رہا ہے ایک طرف نہیں ہے جہاں پہ ایکسٹرارڈری سپریشن دوں ایکسٹرارڈری ماملات ہوں تو دیپنٹلی اس طرح کی چیزیں آتی رہیں ایک دیکھیں نا، اب مطلب دیکھیں میں میری اپنی 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 نیاں ایک کہام جو ہے روٹ کاؤس کو ایڈرس کریں آیا یہ معاملہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیرونی مدابلت ہے لوگوں کو باہر سے گائیڈ کیا جا رہا ہے اور بڑی سلسلہ کیا جا رہا ہے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا دیپنٹلی باہر کی ایجنسیاں جو ہیں مددگار ہیں انہوں کو فنڈنگ بھی کر رہی ہیں انہوں کی باہر کے لئے پوراں ہمارم صاحب مالک بڑا اس میں ہاتھ لے لیکن جو ہمارے کم از کم اپنے گھرد کے جو اندر کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں اور جو سب سے بہلی جو بات ہے وہ لوگوں کی جو ہے deprivation ہے infrastructure نہیں ہے education sector تباہ ہے ہمارا health sector تباہ ہے جب یہ سارے چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ ڈیفنیٹلی کوئی ہی آ جائے وہ لوگوں کو جو ہے مسگائیٹ کر لوگ ہو جائیں گے مسگائیٹ کر لوگ کسی کو جو ہے پیسے دے کے خرید لے تو وہاں پہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو محبی وطنی کا جو جذبہ ہے وہ اس طرح جو اسلامباب میں یا لاہور میں یا کراچی میں یا جہاں پہ اتنی زیادہ سیوٹ فیسلٹیز نہیں لیکن کم کم باقی فیسلٹیز ہیں تو وہاں کی نسبت حبر وطنی میں بھی کمزوری آ جاتی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری سنٹر ہے اور پرویشنل بھومنٹ کی ڈیفرنٹی بہت بڑا رول ہے تو وہ لوگوں کی ضروریات کو کیٹر فال کریں لوگوں کو جو ہے مجھے سہولیات دیں لوگوں کو جو روزگار کے موار کے دیں انفرارسٹرکچر بنا کے دیں ان کو ایڈیوکیشن سیکٹر میں انکرومنٹ کیا آئیں ہیل سیکٹر میں انکرومنٹ کیا آئیں ہر بچے کو جو ہے اس کو جانے کے جو ہے وہ ہائے ایڈیوکیشن کی جو ہے سہولت دیں تو یہ جا کے یہ ختم ہو جائے گا آپ کا اس پرٹیکولر قویسٹن اس پر جو ہے پولٹیکل میری رسپونس ہے یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بہت جب حال ہو جائے گا